اسلام علیکم آج ہم پھر دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہیں ہم دوسرا سبق کر رہے تھے دوسرا لیسن کر رہے تھے انگلیش کا تو آج ہمارا دوسرے لیسن کا دوسرا لیکچر ہے تو ہم یہاں سے سٹارٹ کریں It is It is A Sad Fact Sad Fact Fact Not a Fact Fact It is a Sad Fact That That People Usually Do not Feel Guilty 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 About Littering In Areas یعنی کہ کہتا ہے مجھے اس چیز کا It is sad fact یعنی کہ Sad Fact کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز غمگین اور برا لگتا ہے افسوسناک حقیقت ہے کیا ہے افسوس اخناک Sad کا کیا مطلب کریں گے تو افسوسناک افسوس اخناک ناک افسوس افسوس ناک ناک Fact ایک افسوس ایک ایک افسوسناک حقیقت ہے ایک ایک افسوسناک حقیقت ہے ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ لوگ اتھ 친 جو عام طور پر اپنے آپ کو ایک اکنے آپ کو قصور وار نہیں سمجھتے ایک 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 افسوسناک کیا sensor Ron F Garcia کہ ڈیر لگا کر یا کھوڑا کرکٹ پہن کر اپنے آپ کو اس کا قصور بار نہیں سمجھتے اوکے where garbage is where garbage is garbage کیا لفظ ہے garbage 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 کا کیا مطلب مطلب ہے یہ بھی گند is is already already scattered scattered پھیلا ہونا scattered کا کیا مطلب ہے scattered پھیلا ہونا around around کہتا ہے کہ اگر کسی جہاں گند پڑا ہونا تو لوگ اور مزید بھی گند پھیک دیتے ہیں وہ اپنے آپ کو اس چیز کا قصور بار نہیں سمجھتے یعنی وہ کہتے ہیں پہلے ہی در گند پڑا ہوگا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے اس کا میں آپ کو translation لکھا دیتا ہوں اس لائن کی یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ لوگ عام طور پر ان مقامات پر ان مقامات پر کورا کرکٹ کورا کرکٹ کا دھیر لگا کر دھیر لگا کر خود کو کسور وار نہیں محسوس کرتے جہاں پہلے ہی کورا کرکٹ بکھرا ہوتا ہے اس میں ہم نے تین چار لفظ آئے ہیں جو نہیں ہمارے لئے ہیں وہ گلٹی گلٹی کا مطلب ہے کسور وار کسور وار لٹرنگ یا آپ نے پڑا ہے پہلے گن پھیلانا اس کو گاربیج 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 کا مطلب بھی کورا کرکٹی ہے ربیش لٹرنگ گاربیج ٹھیک ہے ایک سیم تقریباً ملتے جلتے ہیں ان کے مطلب برین کا نام اس لیے ٹیش ہے یوز اس ٹائم اس ٹائم یوز ہوتے ہیں جس ٹائم اس آنسل سیچویشن سیچویشن کے مطابق ہم ان کو استعمال آرریڈی سکیٹرڈ سکیٹرڈ کا کیا مطلب ہے آرریڈی سکیٹرڈ پھیل چکے ہیں پھیلہ ہونا پھیلہ ہونا بکھرا ہونا بکھرا ہونا اچھا جی آگے پڑھتے ہیں many people think that it is right to litter as it is the duty of sweepers to keep the area clean many people many people کیا مطلب ہے بہت زیادہ لوگ بہت زیادہ لوگ think think سوچتے ہیں that that it is right it is right to litter to litter یعنی گند ڈالنہ سہی ہے as it is the duty of sweepers to clean the duty of sweepers to keep the area clean کیونکہ وہ سمجھتے ہیں sweeper کا کیا مطلب ہے خاک روب صفائی کرنے وارہ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ علاقے کو صاف رکھے اور ہم اس کا خیال نہیں رکھتے کہ وہ اس نے بھی کام سنہیں کرنا جتنا ہم کرتے ہیں ہاں جی وہ اس کی duty ہے اس میں نو ڈاؤڈ لیکن ہم اپنے حصے کا کام کریں نا جب سارے تھوڑا تھوڑا کریں گے نا اور اس پر ہماری سوسائٹی صاف ہوگی یہ یعنی ہم نے سبق جو ہے اس کو یاد بھی کرنا ہے لیکن اس سے ہمیں سبق حاصل بھی کرنا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے سبق پڑھنے کا سیکھنا بھی ہے کئی لوگ گندگی پھیلانے کو اس لیے بھی درست سمجھتے ہیں کہ یہ خاک روپ کی ذمہ داری ہے کہ ان مقامات کو صاف سترا رکھے ٹھیک ہے سمجھا گی یعنی اس بات کی کہ ہم نے جہاں بھی کئی گانے نظر آئے وہ ہم نے اس کو سپائی کرنی ہے اور ہم نے اگر چیز پھینک نہیں ہے تو اس کو پر جگہ پھینک اچھا آگے آگے در سم پیپل تینگی سم پیپل سم پیپل تینک 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 سوچتے ہیں that they stay stay کا مطلب رکھنا for a short while تھوڑی دیر کے لئے and does not matter اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے what condition they leave the place in کہ اس جگہ کو کس situation میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور جس طرح ان کو خیال کر کے نہیں چھوڑ تے کیا یہ بھی ہے کہ ہم صاف رکھیں گے کہ ہماری society بھی صاف ہوگی اور responsibility بھی پوری ہوگی اور اللہ پاک بھی خوش ہوگی کہ یہ صفائی کیونکہ نصف ایمان ہے اور اگر گندگی میں شیطان رہتے اور صفائی میں اللہ تعالی رہتے ہیں صفائی کو اللہ پسند فرماتے اور ادھر ہی angels آتی ہیں کچھ اچھا میں آپ کو translation لکھوا دوں کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ تھوڑی ہی دیر رکھتے ہیں تو وہ جگہ کو کس ہار میں چھوڑ کر جاتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے اسے کیا فرق پڑتا ہے اچھا آگے ہم آجاتے ہیں اگلی لائن پہ یہ آگیا others feel to lazy to walk up to trash can to deposit rubbish in it کہتا وہ کچھ جو ہیں جو دوسرے جو گئے وہ اتنے سست ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے ہمارے جو کین لگی ہوتی ربش trash can لگی ہوتی ہے بن لگا ہوتا لگی گن گن تو اس کا میں آپ translation proper لکھواتا ہوں دوسرے لوگ خود کو اتنا سست محسوس کرتے ہیں کہ وہ کورا دان تک چل کے اس میں کورا کرکٹ نہیں سکتے 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 مزید مکیوں کو مکیوں کو مکیوں کو مکیوں مسکیٹوز مچھروں کو مچھروں کو ان ان سیکس ان سیکس ان سیکس کا کیا مطلب ہے کیڑے مکوڑے یعنی کیڑے مکوڑوں کو اپنی طرف کھینجتا ہے جس کا میں آپ ترجمہ لگا دیتا ہوں ارد گیرد جو گندگی کا ڈھیل اکٹھا ہوتا ہے جراسیم مکیوں مچھروں اور کیڑے مکوڑوں کو اپنی طرف کھینجتا ہے کھینجتا ہے یعنی جو گندگی جہاں بھی ہو مکیاں مچھر کیڑے جراسیم بہت زیادہ ہو جاتے راٹن فروٹ کیا لفاظ ہے راٹن فروٹ گلے سڑے پھل گلے سڑے پھل and decaying food stuff decaying یعنی بس ہی جو کھانے پینے کی چیز ہوتی ہیں جو خراب decaying food stuff کا کیا مطلب ہے باسی چیز decaying food stuff کا کیا مطلب ہے باسی چیز گلی سڑی چیز image 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 poisonous poisonous زہری لی gases 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 poisonous deadly t ڈانجرس poise poisonous gases ڈ 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 بری بدبو آتی ہے بری بدبو ایکسٹریمی ہامفل بہت زیادہ خطرناک وہ اتنی زیادہ سمیل آتی ہے بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے کیا ہوتی ہے بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے اس کا میں آپ کو اردو ٹرانسلیشن لگا دکھوا ہوتا ہوں کہ گلے سڑے پھل اور باسی خوراک بدبو بدبو اور زہریلی کیسے خارج کرتے ہیں یعنی گلے سڑے پھل اور باسی خوراک جا بدبو اور زہریلی کیسے خارج کرتے ہیں جو ہماری صحت کے لئے جو ہماری صحت کے لئے انتہائی خطرناک ہیں انتہائی خطرناک ہیں ٹھیک ہو گیا اس میں کوئی لفظ نہ سمجھا ہارنفل خطرناک ایکسٹریم لی انتہائی یا بہت زیادہ بیٹ سمیل بدبو پوزنیس گیس زہریلی کیسے بیٹ سابہ ڈ بہت زیادہ ایکسرون ہے جیسے انتہائی حقاش ہو نیا ہنی شیلی Ohh متے مجھے انتہائی آگے انتہائی ہاملا gio انتہائی بدبو بکا جیس کو لیتا ہے اور درست ہمارے گیس پھیلتی ہے جو ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دیلتی ہے یعنی یہ جو پیرا گراف ہے اس کوئیسٹن کا اصل میں جواب ہے آگے چلتے ہم فار آور ہے ہمارے سیت کے لیے وہ زیادہ خطرناک ہے بٹ ورسٹ ورسٹ آف آف آل آل ایٹ گیبز گیبز دا دا انٹائر انٹائر ایریا ایریا ان انٹائی انٹائی لک انٹائی لک یعنی کہتا ہے بڑھ دا ورسٹ آف آل سب سے بری چیز جو ہے وہ کہے ایٹ گیبز دا انٹائر ایریا ان انٹائی لک انٹائی لک انٹائی لک یعنی کہ بہت روما شکل ہے انٹائی لک کیا ہوا بری تصویر بری جگہ اور اتنی اچھی جگہ نہیں ہے ساتھ یعنی کہ وہ میں جگہ پسند نہیں آتی جیسے ہم کہیں وہ اصلاً چلے جائے جاں کولا گھر پڑھا ہو تو ہم کہہ دیں ادھر سے نکل جائے کسی طریقے سے وہ ہمیں لیونگ رہنے کے لیے بھی اچھی بھی محسوس ہوتی انٹائی لک یعنی بد نماز شکل انٹائی لک مکمل جو لک تو اس کا کیا ترجمہ بنے گا لیکن سب سے بری بات یہ ہے لیکن سب سے بری بات یہ ہے کہ یہ سارے علاقے کو کہ یہ سارے علاقے کو بد نماز شکل بد نماز شکل دیتی ہے آگے آگے لیٹرین لیٹرین شوز شوز دیکھ پیپل پیپل لیک لیک سیوک سینسز سیوک سینسز اینڈ اینڈ ہیو ہیو لیٹل لیٹل انٹرس انٹرس ان پریزرونگ 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 کا پتلا ہوتا ہے بچانا بچانا سیو کرنا سیو کرنا دیئر انوائرمنٹ ماہول کہ لوگوں کو تھوڑی سی انٹرسٹ ہے کہ اپنے ماہول کو ساتھ سترے رہنے کے لیے نیٹرنگ شوز گندگی جو ہے وہ شوز دکھاتی ہے پتہ دیتی ہے انفرمیشن دیتی ہے that people lack civic senses کہ لوگوں کو جو ہے وہ معاشرتی سوج بوجھ کا پتہ نہیں ہے معاشرتی سوج بوجھ کی لوگوں میں کمی ہے کمی ہے civic senses امنوں پر بھی پڑھا ہے اس کا سماجی سوج بوجھ یا مشہری سوج بوجھ and have little interest اور ان کو جو بہت کم دلچسپی ہے in اپنے ماہول preserving their environment ان کو اپنے ماہول کو محفوظ رکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کوئی دلچسپی نہیں میں آپ کو پراپر اس کی ٹرانس ایسلیشن لکھوا دیتا ہوں گندگی ظاہر کرتی ہے گندگی ظاہر کرتی ہے کہ کہ لوگوں میں لوگوں میں شہری شعور کی کمی ہے شعور کی کمی ہے اور اور وہ وہ اپنے اپنے ماہول ماہول کو کو محفوظ محفوظ رکھنے میں رکھنے میں عدل عدم عدم دلچسپی دلچسپی رکھتے ہیں یا ان کو کوئی اپنے دلچسپی نہیں ہے ٹھیک ہو گی ہے okay the truth the truth is is that that if we make make a little effort little effort to dispose of dispose of garbage garbage our surroundings surroundings will be will be clean clean and safe safe truth truth کا کیا مطلب ہے such such کیا مطلب ہے such little effort چھوٹی سی کوشش چھوٹی سی کوشش میں ہمارا اتنا زیادہ فرق پڑتا ہے little effort کا کیا مطلب ہے چھوٹی سی کوشش to dispose of the garbage to dispose of the garbage dispose of the garbage یعنی گاند کو ختم کرنا ختم کرنا یا گاند کو ٹھکانے لگانا ٹھکانے لگانا our surrounding یعنی ہمارا ماحول will be clean and safe صاف بھی ہوگا اور محفوظ بھی ہوگا محفوظ بھی ہوگا اب میں آپ کو اس کا proper translation بتاتا ہوں اس لائن کی the truth سے stalked ہو کر safe تک سچ یہ ہے کہ اگر ہم کودا کرکٹ ٹھکانے لگانے کی تھوڑی سی کوشش کریں تو ہمارا ماحول صاف اور محفوظ ہوگا اب آگے دیکھیں ہمیں ایک question اس نے show کیا what solutions does the writer give to keep the environment clean یعنی جو جو lesson لکھ ہے وہ ہمیں کیا suggestion دیتا ہے کہ ماحول کو صاف رکھنے کی کیا کرنا چاہیے تھوڑی سی effort ڈال کے کودے کو ٹھکانے لگانا چاہیے اور اس کو use میں لگانا چاہیے اس کو proper جگہ پر رمجا کو رکھیں اس کے ساتھ ہمارا یہ چپٹر ختم ہو گیا یہ ہمارا سیکنڈ چپٹر تھا تو ہم آپ اپنے سٹوئنٹ کو کیا کہنا چاہیں گے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے community کو بھی صاف رکھیں اور ہمارے چینل کو like subscribe کریں share بھی کریں اور کوشش کریں کرونا وائرس اسی وجہ سے بنا ہے کیونکہ ہم نے کبھی بھی صفائی کا کوئی حیال نہیں رکھا اس لئے like and our channel good bye اور ساتھ bell icon کو press کریں تاکہ ہمارے نئی ویڈیو آنے والی ویڈیو جو ہے اس کا نوٹیفکیشن مل جائے اور جل سے جل پہنچ